ایک سلطنت کا بادشاہ تھا اس کی تین بیٹیاں تھی بادشاہ نے ایک دن اپنی بیٹیوں کو بلائیا اور باری باری ان سے پوچھا میں آپ کو کیسا لگتا ہوں تو بڑی بیٹی نے جواب دیا اب مجھے دنیا کی ہر چیز سے پیارے لگتے ہیں بادشاہ بہت خوش ہوا اور بیٹی کو گیور سواری کا بہت شوق تھا اسے ایک خوبصورت گھوڑا توفے میں دیا ہے پھر دوسری بیٹی نے بتایا کہ آپ مجھے سونے چاندی ہرے ہر چیز سے پیارے لگتے ہو تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے ہیروں کا تاج توفے میں دے دیا تو تیسری بیٹی کہنے لگی آپ مجھے بلکل نمک جیسے لگتے ہو تو بادشاہ نے غصے میں کہا گستاخ لڑکی میں تمہیں نمک جیسا لگتا ہوں نکل جاؤ میرے محل سے دوبارہ کبھی لوٹ کر مت آنا لڑکی آخر بار اپنے بابا کے محل کو دیکھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے کچھ عرصہ بعد وہ اپنی دو بیٹیوں کی شادی بڑی دھونگ دھام سے کرتا ہے بادشاہ کی چھوٹی بیٹی ایک گاؤں میں چلی جاتی ہے اور کافی دن کھانا نہ کھانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے پھر اس گاؤں میں رہنے والا ایک لڑکا اسے دیکھتا ہے وہ لڑکی چونکہ بہت خوبصورت ہوتی ہے لڑکا اسے کافی دیل بیکتا رہتا ہے اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے لڑکی ہوش میں آ جاتی ہے وہ سخت بھوک کی وجہ سے چل نہیں پاتی لڑکا اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آتا ہے وہ لڑکی ان کے گھر رہنے لگتی ہے کچھ عرصہ بعد بادشاہ بیمار ہو جاتا ہے پھر لڑکی اس لڑکے کو بتاتی ہے کہ میں ایک شہزادی ہوں اور میرے بابا نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا اب میرے بابا بیمار ہے اور وہ نمک سے ٹھیک ہو سکتے ہیں میں اپنے بابا کیلئے نمک لے کر جاؤں گی پھر وہ لڑکی اپنے بابا سے ملنے آتی ہے اور بادشاہ اس سے معافی مانتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں جانتا تھا کہ نمک کسی کے لیے اتنا ضروری بھی ہو سکتا ہے پھر بادشاہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اسی لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے اور اسے اپنی سلطنت کا بادشاہ بنا دیتا ہے